ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے ارے آج ہی میں نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گی تاکہ عدنان اور سمرہ کی شادی کی تاریخ تیہ کر لے ارے بہن تاریخ تو انشاءاللہ تیہ ہو جائے گی مجھے آپ اپنی طبیعت کا بتائیے طبیعت کیسی ہے آپ کی میری طبیعت؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اچھا؟ نیہا ملی تھی سمرہ کو میڈیکل سٹور میں اس نے بتایا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے آپ کے لئے دوائی لینے آئی تھی ارے یہ بچے تو بلا وجہ ہی پریشان ہو جاتے بس تھوڑا سا سر میں درد ہوا تھا تو نیہا میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے چلی گئی جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے ہم نے تو ان بچوں کو پریشان ہی کر دیا ہے عدنان جیسے یہ آفیس سے آتا ہے تو میں آپ کی طرف ضرور چکر لگاؤں گی عدنان آیا نہیں ابھی آفیس سے نہیں ابھی تک تو نہیں آیا آج کل ٹریفک بہت زیادہ ہے نا تو اس لئے لیٹ ہو جاتا ہے بازفا جی اور بتائیے سب ٹھیک ہے تیاریاں کیسی چل رہی ہیں ہاں جی بلکل بلکل ٹھیک ٹھیک جی انشاءاللہ انشاءاللہ خدا حافظ نیہا میڈیکل سٹور میں کونسی دوائی لینے گئی تھی اگر وہ اپنی دوائی لینے گئی تھی تو اس نے سمرہ سے کیوں چھوٹ بولا امیب ایک کپ چاہے بنا دے اور مجھے دبا دے دیں میرے سر میں بہت شدید دیں اچھا میں دیتی ہوں نیہا گھر آئی تو وہ بھی سیدھی اپنے کمرے میں گھوز گئی اور تمہیں کیا ہوا بیٹا خیریت ہے نا ارے امی کچھ بھی نہیں ہے آفیس میں کام کا پریشر ہے اس لئے سر میں دیں پریدہ کا فون آئے تھا آج وہ بھی کیا سوچتے ہوں گی ہم نے انہیں کوئی جوابی نہیں دیا لیکن میں نے ان کو بول دیا کہ آج جیسے تم آفیس سے آؤگے تو ہم ان کی طرف چکر لگائیں گے امی نیہا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ میری اور سمرہ کی شادی کی بات کریں اس وقت تو ہمیں صرف اور صرف شامیر کو تلاش کرنا چاہیے اور نیہا کی شادی کر کے اسے رخصت کرنا چاہیے بس نہ کہ میں شادی کر کے بیٹھ جم کیا ہوا نیہا کو تم لوگ کچھ مجھ سے چھپا تو نہیں لیا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نیہا جتنی پریشان ہے اور جو پرابلمز چل رہی ہیں ہم نیہا کو اگنور تو نہیں کر سکتے ہاں بیٹا لیکن فریدہ کا اس طرح پار پار تقاضہ کرنا اور تمہارا انکار کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے میں سمرہ سے خود بات کر لوں گا اسے سمجھا دوں گا پریشان نہ ابھی تو عشق میں ایسا بھی ہاں ہونہ ہے کہ عشق روکنا جاں کا وابان ہونہ ہے ہاں 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 ماما آہ جی وہ بیگم صاحب ہے تو کئنگ گئی ہے ہلو ماما آہ آپ کو یاد ہے ہم نے آج فجر کے گھر جانا تھا اس کی امی کی طبیعت پوچھنے I'm so sorry بیٹا میں تو بھولی گئی تھی ابھی تو میں ایک social gathering میں ہو ہم کل چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا جی میں اٹھا لوں گی نا بیٹا ہرے نہیں امی کوئی فرق نہیں بڑھتا میں اٹھا لیتا اچھا اتنا اس نے دکٹر نے نیہا کی بارے میں کیا بتایا تھا کیا کیا مطلب تم اسے کچھ چھپا تو نہیں رہے نا بیٹا اس کے طریقے ٹھیک ہے نا ارے نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیہا کا پتا تو ہے وہ کتنی جذباتی ہے جو کوئی شامیر نے اس کے ساتھ کیا ہے بس اسی کے وجہ سے تھوڑی سٹس ملے میری بچی ملی تھی اس سے آسا کرنے کو اللہ ہی پوچھے گا اس شامیر کو تو بس اب بھی آپ نیہا کا خیال لکھیں اور اس کے لئے دعا کیا کریں انشانہ سب ٹھیک ہو جائے گا پلیز ایک اب چائے بنا دو نیہا نیہا اس لڑکی نے کمرے کی کیا حالت بنائی بھی ہے پتہ نہیں نورمل زندگی میں آنے میں کتنا وقت لگے گا اس لڑکی کو موسیقی 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 خالا یہاں کیا کری یہ سب کیا ہے کہہ دو کہ یہ سب کچھ چھوٹ ہے مقواس ہے کیا کیا تمہیں تمہیں اپنے مابات کی عزت کا اور میری پرورش کا تمہیں ذرہ بھی خیال نہیں آیا تمہیں چرپ نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے کیوں گیا تمہیں نیہا کیوں گیا تمہیں یہ سب کچھ میری عزت کا ذرہ تو میں احساس نہیں ہوا نیہا تمہیں یہ سب کیوں کیا کیوں گیا کہا نیہا موسیقا 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 پچھلے دو دن سے میں اس دھوکے بواس کو نیہا کے ساتھ تراش کر رہا ہوں اور یہ شہر چھوڑ کر تو کیا بلکہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے ادنان اب نیہا کا کیا ہوگا ایڈونٹ نو لیکن میں نیہا کو معاف نہیں کروں سمرہ میں میں ہر تکلیف پرداش کر سکتا ہوں میں ہر سب کچھ برداش کر سکتا ہوں اگر اپنی ماں کو تکلیف میں برداش نہیں کر سکتا میں ہی انہیں کچھ نہیں ہوگا یونو سمرہ امی نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بھنکر پا لیا انہوں نے ہماری پرورش میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی نیہا کو مجھ سے زیادہ پیار کیا مجھ سے زیادہ محمد کرتی ہیں وہ میں جانتا ہوں مگر نیہا اسے اس بات کا احساس نہیں اس نے کبھی سمجھائی نہیں امی کو آج اس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کی وجہ سے میری ماں آج بسٹر سے لگی ہوئی ہے امی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دکھ اور بیماری دونوں زندگی کا حصہ ہے ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے سمجھا تم اس کی فکر کری ہو جس سب کے ذمہ دار ہے؟ تم جانتے ہو ساجدہ آنٹی اسے کتنا پیار کرتی ہے مجھے نیہا سے شدید نفرت ہے کیونکہ وہ میری ماں کی اس حالت کے ذمہ دار ہے وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوگی ہے اس کو اس طرح ترہا چھوڑ کے اسے سزا تو مت دو